ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر اب کیا یہ ظلم ہے بلکل ظلم اس لیے عورتیں سو سکتے ہیں ہم کو ہاف مل رہا مطلب لڑکے کو سو روپیے میرے تو لڑکیوں کتنا ملیں گا وراثت میں پچاس روپیے میں ملتا ہوں آپ پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ مرد پراؤنٹ دی سو روپیے اور پچاس روپیے یہ ظلم ہے نہیں یہ بھی انصاف ایسے لڑکی کو خرش نہیں کرنا پڑتا ہے خرش کرنے کا ذمہ مرد کا ہی ہوتا ہے بیوی اور شہر ہے تو شہر کو خرش کرنا ہے بہن اور بھائیوں تو بھائی کو خرش کرنا ہے باپ بیٹی ہے تو باپ کو خرش کرنا ہے ماں اور باپ میں سے باپ کو خرش کرنا ہے بچوں کو ماں کو نہیں خرش کرنا ہے تو خرش کون کرتا ہے مرد اس لیے اس کو زیادہ دیا ورنہ مرد کے ساتھ نہ انصاف ہوگا ایک لڑکی ہے ایک آدمی کو سمجھ لی چار بیٹے ہیں بیٹیوں کو بھی حصہ مل گیا اب بیٹیوں پر کس کو خرش کرنا ہے بہن پر کس کو خرش کرنا ہے بھائیوں کو خرش کرنا ہے بہن کا تو 50% پورا کا پورا سیف مطلب اس کو 50 روپیز جو ملے اس کے شادی تک سیف کرنا چاہے تو خرش کریں نہیں کرنا چاہے تو سیف لیکن بھائیوں کو تو بہن کو پڑھانا ہے لکھانا ہے شادی بھی آ کرنا دے رہے نا بیچارے یہ الگ بات ہے بہن بھائی اگر خود دبے وے بوچھتا لے تو بہنیں اپنا بھی خرش کر سکتی ہیں لیکن حکم تو یہ ہے کہ مرد خرش کریں گا عورت تو اگر مرد کو بھی اتنا مل جاتا ہے اور عورت کو 50% تو مرد پر ظلم ہو جاتا یہ تو بچارہ انپوٹ بھی کرتا جاتا ہے اس لیے انصاف کے تخاظوں کے قہد یہ حصہ ہے بلکل آئین انصاف کے تخاظوں کے بھائی کی ذمہ داری بہن کا خرشہ شادی ہو جائیں گے تو شہر کی ذمہ داری بن جائیں گے زندہ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہوگا اس لیے اس کا حصہ کم ہے مرد کے مقابلے میں خرش مرد کو کرنا ہے ورنہ مرد کے ساتھ نا انصاف ہو جاتا ہے سمجھیا تو شریعت نے حق دیا برابر دیا جس کو جتنا چاہا اتنا دیا جس کو جتنی ضرورت اتنا دیا اس لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں اگر سو ویٹ کا بھل پہ تو شریعت سو ویٹ کرنڈی دیتی دو سو نہیں دیتی اوڑی جاتا اس سے اور چالیس ویٹ کا تو چالیس ویٹ ہی کرنڈ دیتی چونکہ سان دیں گے تو اوڑ جائیں گا اور بیس دیں گے تو نہیں چلیں گے جس کو جتنا چاہیے اتنا دیا گیا یہ بات کو ہی آ رہا چکے تو برا مت مانجیں ہم کو آدھا کیوں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ اگر حکمت سمجھیں گے تو اللہ کا حکم اتنا تو سمجھ نہیں آئے گا اللہ کا حکم مان لوگا لیکن یہ حکمت یہ تو مرد کو خرچ کرنا اس وجہ سے ٹھیک ہے اب آیت دیکھیں